انہوں نے ترثلی مچا دی اور ترثلی کیا دی نواز شریف بیمار ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ابھی بھی ان کو لمبی زندگی دے تو میرے تنہ پایا جاوے ہیں جملہ جو کہتے تھے انہوں نے پاؤ وہ کیا کہتے تھے نواز شریف بیمار ہیں اور مرنے لگے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں یہ مرنے لگے ہیں میرا جملہ نہیں ہے میں صرف جیسے ایک صحافی ڈیلیور کرتا ہے جملہ میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں جملہ نواز شریف بیمار ہیں مرنے لگے ہیں یہ پہلا بیانیہ تھا پھر بیانیہ آیا ہم سے پوچھا گیا عدالتوں پہ بھی جب اسی طریقے کا کام کیا گیا تو ایک عدالت نے ہم سے پوچھا کہ اگر نواز شریف صاحب کی زندگی کو کچھ ہو گیا جس کا دوسرا مطلب تھا کہ اگر وہ مر گئے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مرنے لگے ہیں تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے پھر اگلا بیانیہ آیا اگر وہ ملک سے باہر جا کے ان کا علاج نہ ہوا اور حسبتال میں وہاں داخل نہ ہوئے کیونکہ وہ شدید علیل ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ امین پھر وہی بات تھی اللہ ان کو صحت دے لیکن ان کا کہنا پھر یہی تا کہ وہ مر جائیں گے پھر ہمیں بتایا گیا وہاں پہنچتے ہی کہ ان کا سخت علاج چل رہا ہے یہ چوتھا بیانیہ چوتھا بیانیہ ان کا سخت علاج چل رہا ہے پھر پانچوں بیانیہ آیا کہ کرونا کی وجہ سے علاج رک گیا ہے یہ بیانیہ آیا اچھا اس کے بعد پھر اگلا بیانیہ آیا جو مریم صفدر صاحبہ نے اور شاید غکان عباسی نے بتایا کہ علاج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میاں صاحب ٹھیک ہے یہ شاید غکان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے ٹیلیویجن کے اوپر ویسے وہ بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اکثر لیکن بھارہ علیہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ان کی کہ علاج مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ اگر انہیں یہاں پر انصاف ملے انصاف ان کا تھا وہ جسٹس قیوم والا انصاف ملے اگر مرضی کا اگلا بیانیہ تھا ساتھوہ کہ اگر ہمیں مرضی کا انصاف ملے مرضی کا لفظ انہوں نے کہا نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہی تھا یہ ساتھوہ بیانیہ تھا تو نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں پھر آٹھوہ تھا باجی مریم نے کہا کہ اگر مجھے انصاف کی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جسٹس قیوم والے انصاف کی گارنٹی دیں تو میں آج شام کوئی اپنے والد کو یہاں لے آتی ہوں یہ آپ نے سٹیٹمنٹ سن رکھی ہے رہا میڈیا نے میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا نا سر یہ کشمیر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو الیکشن میں پھر نواز بیانیہ آیا جو آج ہی تھا آپ نے پھر ایک بری خبر سنی جس پہ دل بڑا رنجیدہ ہے کہ پلیٹلٹس پھر گر گئے ہیں یہ آج صبح ایک پریس کانفرس کر کے بتایا گیا کہ ان کے پلیٹلٹس پھر گر گئے ہیں اور اب وہ سفر نہیں کر سکتے جہاز میں تو وہ آئیں گے تب ہی جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو سفر کر سکیں میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ نو بیانیہ میں یاد کر سکا بیانیہ اور بھی ہوں گے تو پہلے تو میڈیا اپنا رول پلے کرے میری دس بدس گزارش ہے میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا آپ نے بالکل اس میں غصے میں نہیں آنا کسی دوست میں میں آپ لوگوں کی بات ہی کر رہا آپ تو سوال کرتے ہیں جو کیمروں کے درو ہمارے میڈیا کے دوست دیکھتے ہیں بالکل کسی کو کیوز نہیں کر رہا صرف دس بدس گزارش کر رہا ہوں کہ آج جب آپ کو یہ ٹاک شوز میں ملیں تو ان سے سوال کریں تو اڑا بیانیہ ہے کیڑا ہے نا نومہ دے بچوں اور بندے دے پترو سانو دسو ہے نا نومہ دے بچوں گل کری ہے what is the real truth out of these nine جو آپ کی statement سے آپ کا بیانیہ ہے اب باجی کا جو آٹھمہ بیانیہ میں نے بتایا کہ گرنٹی دی جائے تو باجی کو میرا پیغام ہے کہ آپ کو میں ایک ذمہ دار عہدے سے پوری طرح سے گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو شام تک لائیں وہ سیدھے جیل میں جائیں گے آپ لے کے آئیں یہ ہماری آپ کو مکمل گرنٹی ہے فوری طور پر اب آگے چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے تھے کہ انہیں فون نہیں آیا فون پاکستان کے پرائم میریسٹر کو آنا ہے فون آنا یا نہ آنا آپ تو لوگوں کو یہ بتاتے تھے نا کہ فلاں ملکہ پریزیڈنٹ میرے پھپیدہ پتر ہے فلاں میری ماسیدہ پتر ہے فلاں سے میں نے ساڑھی لی ہے فلاں کو میں نے اپنی ملک کے اندر پانچ سو ورکرز کا ویزہ دیا ہے فلاں کو میں ہوریت والوں کو چھوڑ کے اس کو ملا ہوں تو اب وہ میری ماسیدہ پتر بن گیا ہے ہم عوام کو یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دھرتی کا ایک ہی پتر ہے وہ عمران خان ہے اور باقی جتنے ملکوں سے وہ ملتے ہیں وہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کے طور پر ملتے ہیں اپنے ذاتی ریلیشنشپ بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں ملتے اور نہ ملکوں کے سربراہان کے ذاتی ریلیشنشپ ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی اپنی سٹیٹ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی سٹیٹ کا انٹرسٹ ہے اس پہ ہم کھڑے رہے اگر ہماری سٹیٹ کے انٹرسٹ میں کوئی مارے ساتھ آئے گا تو ست بسم اللہ ورنہ ہم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے تو فون آئے نہ آئے ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے بارال getting back to the point یہ وہ لوگ اسی بے شرم چہروں سے کہتے تھے کہ انہیں فون نہیں آیا اوہ چلیں بھئی ہمیں تو نہیں آیا ہم تو کوئی مال پانی بھی لوٹ کے اس ملک میں نہیں لے کے گئے تھے آپ لوگوں کے تو وہ روحانی اقتصادی مانباپ ہیں آپ کو انہوں نے اب گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا ہے آپ کا ویزا سیفٹی کیا تو کوئی شرم ہے یا وہ بھی پلیٹلٹس کی طرح نیچے چلی گئی ہے تو آپ کو اگلی میں خبر دے دوں کہ نواز شریف صاحب نے وہاں ویزا اپلائی کیا انہیں لگا کہ کوئی لاہور کا ادارہ ہے جہاں پر بات کریں گے تو کیونکہ ان کے پرانے سیاسی یتیم بیٹھے ہوں گے جن کو بھرتی انہوں نے کیا پر موٹ انہوں نے کیا وہ جڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو فٹ سے ویزے کی ہو جائے گی ایکسٹینشن تو نواز شریف صاحب نے وہاں پر اپلائی کیا اور وہاں جو کہانی سنائی وہ یہ بنائی کہ میں بڑا مظلوم عادلی ہوں میں بڑا بیمار ہوں میرے پلیٹلٹس گر گئے تھے میں پاکستان سے یہاں علاج کروانے آیا ہوں اور پاکستان کی رپورٹیں ساتھ لگائیں انہوں نے جو اس وقت کی تھی پاکستان کی رپورٹیں ساتھ لگائیں بتایا کہ میں بڑا بیمار ہوں اور میرا ویزا ایکسٹین کر دیا جائے ادھر آگے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پورا کیس دیکھ کے انہیں دو موقع دیئے کہ بندے دے پتر بن جو انڈریکٹلی بتا رہیں کوشش کی کہ یہ آپ کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے یہاں ایسا کام نہیں چلتا اب دو دفعہ موقع دینے پر یہ باز نہیں آئے تو تیسری بار انہوں نے جواب دیا ان سے پوچھیں لائیں وہ ڈاکومنٹ آپ جب ویزا یہاں بیسی میں لینے جاتے تو آپ کو ریجیکشن کا ایک لیٹر ملتا ہے آپ سب کو پتائیں آپ یہاں کسی بھی ملک کی امبیسی میں جائیں جب ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو لیٹر دیتے ہیں یوکے میں بھی آپ سب کو پتائیں کہ لیٹر ملتا ہے یہ لائیں میڈیا کو ریلیس کریں وہ لیٹر کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس لیٹر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو واپس یہ کہا کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ میچ نہیں کرتی آپ کو شاید یہ پتا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے تمام دنیا کی امیگریشن آپ کی سوشل میڈیا کی ایکٹیوٹی کو ٹریک کرتی ہے جب ویزا اپلیکشن کا فیصلہ کرتی ہے کہ کاشف صاحب دوسرے دوست جو جنرلزم کے لیے باہر ٹریول کرتے ہیں آپ میں سے ان کو اس بات کا پتا ہے کہ اب آپ کو سوشل میڈیا ہینڈلز اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ویزا فارم کے ساتھ دینی پڑتی ہے جب انہوں نے میاں صاحب کی ساری ایکٹیوٹیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جناب تسی بول رہے ہو چھوٹ تو میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں وہ آپ کا پرانا وطیرہ ہے جھوٹ بولنا لیکن وہاں جسٹس کیوں نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ سچ بولیں یہ حرکت مت کریں جب تک نہیں بولتے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہے اور آپ جا کر ریپورٹس لے کے آئیں اس ملکی اور ہمیں دکھائیں کہ آپ گری آپ واقعی بیمار ہیں اگلی انفرمیشن یہ ہے کہ مختلف ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کیا گیا جن میں سے کوئی دو پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب ایتھے اہوزیاں ریپورٹہ نہیں بند دیا میں بھی جیل جاؤں گا یہاں پر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیمیکل زیادہ ڈال کے بلڈ کم ڈال کے پلیٹ لسٹ نیچے نہیں ہوتے شہباز کے لئے اسلامباد نے پریس کانفرنس کریں جس کا کچھ حساب نے